وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے ایسا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے روز ہر آدمی کو پوری زندگی کتنی لگے گی معلوم قیامت کے روز ٹہر کے بول رہا ہوں میں قیامت کے روز آج ہم کسی کی عمر پوچھتے ہیں کتی بھی تمہاری عمر سوینٹی فائیو ہمارے سامنے اگر وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ہم ماشاءاللہ بہت کم لوگ بولتے ہوں گے ماشاءاللہ سوینٹی فائیو میں تمہیں چل رہا ہوں پھر رہا ہے ماشاءاللہ تم نے کیا بھی بیماری نہیں ہے ساری زندگی کل قیامت کے روز کتنی دکھے گی معلوم یہ وقت کتنا دکھے گا اللہ کی آیت پڑھتا ہوں یہ اللہ کا لفظ ہے پلٹ کے دیکھو گے زندگی کو تو زندگی اتنی ہی دکھے گی یہ اللہ کا لفظ ہے شام کا تھوڑا سا وقت یا دو پہر کا تھوڑا سا وقت اتنا ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں ایسا نظر آئے گا ایسی یہ زندگی گزر جائے گی اللہ اکبر سوچ کی دیکھو نا کب بچے تھے کب جوان ہوئے کب بڑے ہو گئے ذرا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھو نا ہماری زندگی کیسے گزر گئی ہے بڑی تیزی سے گزر جائے گی دوسری چیز یہ میرا پیغام ہے اس جمعہ کا اس کے ساتھ جمعہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا اور سے سننا وقت اس کو ضائع کردے گا اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا کوئی قوم ہو کوئی اکیلہ فرد ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کردے گا یہ ذہن میں رکھ لینا اچھی طریقہ سے اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا سبحان اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا پڑیں گے تو آنکھوں سے آنسوں آتے ہیں سو میں کچھ پانچ پرسنٹ رہے ہوں گے نیک لوگ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے تھے ساری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا بکرے سے بکرے کو لڑانا ساری رات بیت بازی کرانا قوالیاں کرانا گانے گوانا اشار کی محفل رکھنا صبحوں میں جا کر سوتے تھے صبحوں میں سوتے دوپہر تک ان کی دن رات ہو گئی تھی اور رات دن ایسے بے شمار لوگ ہیں اللہ نے دیا تمہارے ہاتھ میں آج وخی میازہ ہم بھگت رہے ہیں آج وخی میازہ ہم بھگت رہے ہیں یاد رکھو اچھی طریقے سے یہ ریزلٹ آج کا نہیں ہے صدیوں کی کی ہوئی غلطیوں کا نتیجہ آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اللہ تو گوا رہنا اس پر اللہ تو گوا رہنا اگر وہ وقت ظاہر نہیں کیے ہوتے صحیح چیزوں میں لگائے ہوتے آج ہم بھی کالر حلا کر چلتے انشاءاللہ جو غلطی انہوں نے کی آپ مت کیجئے انشاءاللہ وقت کو صحیح استعمال کیجئے صحیح کاموں میں لگائیے مسجد کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے میں دل سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اس سے چھوٹا لفظ میں نہیں بول سکتا جتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے دال کر آپ مسجدیں بناتے ہو ہمارے نوجوانوں کو صحیح وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ انتظام کرو کرو انتظام کیا کرے گا پندرہ سال کا نوجوان کہاں جائے گا کوئی ماحول نہیں ہے غلط ماحول میں ہے بعد میں یہ نوجوان جب کسی گنجی عادت میں چلا جاتا ہے تم خود پریشان ہو کر کہتے ہو اس بچے سے نہیں ملنا کیا بولتے ہو تم رکھو نا مسجدوں کے اندر یہ اللہ کے گھر ہیں ساری تربیت نبی نے مسجد سے دی ہے جو نکلے وہ مسجد سے نکلے ہیں عمر بھی مسجد سے ابو بکر بھی مسجد سے ابن عمر بھی مسجد سے ابن عباس بھی مسجد سے کیوں آپ مسجدوں کو بند 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 کر کے رکھتے ہو پانچ وقت کی نماز ہو گئی ختم تالہ ڈالو چلتے رہو یہ نوجوانوں کو سمالو تین ایجر کو سمالو کچھ ایسا موقع دو ان کو ایسے لوگوں کو رکھو یہ نوجوان مسجد سے جڑا رہے اور نیک بنے انشاءاللہ ورنہ کل یہ نوجوان بگڑیں گے نا ہم بھی ان کے ساتھ برابر بگڑنے میں شامل رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے